بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبری ون ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں منچورین چکن بیجی منچورین بہت مزی کا تیسٹ ہوتا ہے پلیس ٹرائے ضرور کریے گا بڑھتے ہیں انگریڈینز کی طرف یہاں ہم نے لئے میڈیم سائز کی کیبچ ہاف جسے میں نے کیوب سٹائل میں کٹ کر لیا باکہ جو شیپ آپ کو پسند دو آپ اس سٹائل میں کٹ کر سکتے ہیں کیپسکم ون کیپسکم میڈیم سائز کی ون کیرٹ ٹری پارٹ میں نے لیا ہے گرین آنین کے جو وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے وہ لیا ہے میں نے تھری اور ایک سپرنگ آنین لیا ہے گرین پارٹ ون ٹیبل سپون جنجر ون ٹی سپون گارلک فائن چوب کیا ہوا ہے ون بریسٹ چکن جسے میں نے کیوب سٹائل میں کٹ کر لیا ہے ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون سال باقی سال آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے جانت سکتے ہیں اقارڈن ٹیور تیسٹ جتنی آپ کو نیٹ ہوں ون ٹی سپون شگر چلی گارلک سوس یا پھر چلی گارلک کیچپ یا میں نے لیا ہے تھرڈ فورڈ کپ ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ 3-4 ٹیبل سپون کون فلور جتنی ہمیں نیٹ ہوگی اپنے منچورین کو تھک کرنے کے لئے اتنا ہم اس کا لیکپی ٹیوز کریں گے 2 ٹیبل سپون کوکنگ وائل چلی گارل ساوس 4 ٹیبل سپون 4 ٹیبل سپون وینیگر 2 ٹیبل سپون سو ریسی پی کرتے ہیں ہم نے اپنے پین لیا ہے ہمارا پین ہو گیا ہے اچھے سے پری ہیٹ اب اس میں ہم ایٹ کریں گے وائل این این جب آپ کی انگیاں ہلکی سوٹے ہو جائے پائل میں تو اس میں ہی ایٹ کر لیں گے آپ اپنی چکن چکن کو کریں گے سوٹے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ ہرکی سی گولڈن نکھ میں کلر آجائے جب کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے میں اپنے پھر کریں گے جنگر گرلک جنگر گرلک جب جنگر گرلک اچھے سے سمیل آنے لگے اور وہ چکن کے ساتھ اچھے سے گھون گائے تو اس میں ہم اپنے پھر کریں گے اپنی بیچیز حلق کچھ کسید صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ملہ ویڈیز ساکستے ہیں پیشن کے ساتھیں پیشنے کے ساتھیں پیشنے کے ساتھیں پیشنے کے ساتھیں ملنے والے شوگر ایک منٹ تک اچھے سے مائز کریں گے اچھے سے گھن جائے تو اس میں ہممیں ایک کپ ہر ہمیں ہارا 1 ڈک پھاری اور ساتھ ہی سمیٹ کرلیں گے چلی گارلک سوس اسی کے ساتھ ایٹ کرلیں گے چلی سوس چلی سوس 2 تبلی سپن رینیگر 1-2 منٹ کے لیے پکائیں گے اس میں ہلکا سا بوائل آنے لگے تو آپ اس میں ایٹ کریں گے 2 cup water ایٹ کریں گے دیکھیں میں یہاں نارمل پلین پانی آنے ہوں اگر آپ کے پاس چکن سٹوک ہے تو آپ کے پاس چکن سٹوکیں گے آپ چکن سٹوک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سب کے پاس ہر وقت چکن سٹوک اویلی بل نہیں ہوتا تو میں یہاں نورمل پانی یوز کر رہی ہوں لیکن یقین مانے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا بہت یمی اس کا ٹیسٹ آتا ہے سو دو کب آپ پانی سمیٹ کریں گے اگر آپ اسے اور لکوٹی رکھنا چاہے تو آپ اپنے ساپ سے رکھ سکتے ہیں میں اس میں ہاف کپ اور ڈالن کے پانی پھر اس کے بعد اس کو اچھے سے کریں گے میکس پانی دالنے کے پاس اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے فائیف منٹس کے لیے ہاں چھو تری منٹس ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس میں اچھا سا بوائل آ گیا ہے یہ ہماری ویجیز بھی اچھے سے ریڈی ہو گئی ہیں ہمارا سوس ہمارا منچورین بلکل ریڈی ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے پان فلول جتنا ہمیں تھک رکھنا ہے اس کے حساب سے ادھر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک یا سپائسز کچھ کم لگ رہے ہوں تو آپ ادھر کالی مرچے اور نمک اور مزید ایٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں پر بلکل صحیح لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ سا ہم اس میں ایٹ کریں گے کان فلور اچھے سے کان فلور کو مکس کریں گے چکن مچورین بلکل ریڈی ہے آپ سے ٹیسٹر دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے ٹھک ہو گیا ہمارا منچورین بلکل ریڈی ہے ہمارا سپریگ آنیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مزیدار چکن منچورین چکن ویڈی منچورین چکن ویڈی منچورین اب ہم اپنی دش کو کرتے ہیں دش آؤٹ چکن ویڈی منچورین دش آؤٹ دش آؤٹ چکن ویڈی چکن ویڈی ڈیو چکن چکن ویڈی ڈیو چکن ورست چکنی ہمارا مزیدار چکن ویجی منچورین ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سچا اس کا تیکسچر ہے اور کتنی اچھی اس کی تکنیس آئی ہے ملتے ہیں کار نیو ویجیو کے ساتھ